تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں لاہور میں آرمی پیسز چیمپینشپ کی افتتاحی تقریب ایوب سٹیڈیم لاہور میں جاری ہے جس میں سولہ ممالکی آرمی کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اسی بارے میں مزید بات کریں گے نائنٹیٹو نیوز کے نمائندے ادریس ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس ملک افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے کیا ماحول ہے وہاں پر کیا سرگرمیاں ہیں اس وقت اب بالکل عدیل یہ جو پیسز چیمپینشپ ہے چونٹی سکسین جس میں پندرہ انٹرنیشن غیر ملکیوں مالک جو ہیں وہ سارے کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس پیسز چیمپینشپ کی اس وقت اس تقریبے مارچ پاک کا مرحلہ جو ہے جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ جاری ہے اور اس مرحلے میں جو ٹیمیں شریک ہیں مارچ پاک کا آغاز جو ہے وہ پاکستانی حوال دار میں کیا اور ان پرچم پہنوں نے ہی تھاما ہوا تھا اور اس کے بعد جب وہ آئے ہیں اس کے بعد پھر سیمو کا سلسلہ شروع ہوا تو اس طرح سے سب سے پہلے پیسز کا جو اپنا اٹھنڈا ہے اس پرچم کو تھاما گیا اس کے بعد پاکستان کا پرچم اور اس کے بعد پھر جارڈن کی ٹیم پھر بہرین کی ٹیم اس کے بعد چائنہ کی ٹیم اور اس کے بعد کینگڈم آف سعودی اریبیا کی ٹیم اور اس کے بعد پھر مالدیس کی ٹیم اور اسی طرح سریلنٹا کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت چمودرے سے گزرنے کے بعد اب اس وقت ترکی کی ٹیم جو ہے چمودرے کے آگے سے گزر رہی ہے تو یہ مارچ پاس کا فصلہ جو ہے اس کے بعد قیادہ ایسٹائی تقریب میں مزید جو پش اپ پول اپس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے گا اور آج کی اس مرکزی تقریب میں جو کہ فرسٹ انٹرنیشنل پیسز کمپیٹیشن کے لیے منطل کی گئی ہے اس میں لیپسنن جنرل سادق علیقان جو کہ کور کمنڈر لاہور ہیں وہ بطور مہمانے خصوصی شریک ہیں ابھی چمودرے پر برطانیہ کی ٹیم جو ہے وہ آگے ہیں اور برطانیہ کی ٹیم جو ہے چمودرے کے آگے سے گزر رہی ہے مجبوری طور پر اس کمپیٹیشن میں سولہ ٹیمیں جو ہے شریک ہے جن میں پاکستان ایک ہے اور پندرہ ممالک جو ہیں وہ دیگر ملکوں کے شامل ہیں اور اسی طرح کچھ آف گرور ممالک کے طور پر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو ہمیں ذراعین تصدیق ہے اس کے مطابق امریکہ جو ٹیم ہے وہ بطور اف گرور یہاں پر موجود ہے ان کے علاوہ جو ٹیمیں شریک ہیں ان ٹیموں نے یہاں پر اجیلٹی اور اس کے علاوہ فیزیکل ایبیلٹی کے جو کمپیٹیشن ہیں جس میں پوش اپس پول اپس اور دیگر جو فیزیکل اجیلٹی اور آرمی جو ہے اس کو مجموعی طور سے شامل کیا جاتا ہے اس کا مظاہرہ کریں گے اس کے علاوہ آرمی کی جو کورز ہیں اُن کوٹ کے 2 کور، 10 کور، 4 کور، آرمی سینٹرل اور آرمی جارنل جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوگی اور ان کے جوان جو ہیں وہ بھی اپنے مہارد کا مظاہرہ کریں گے مجموعی طور سے جہاں میں آپ کو بتاؤں جس توٹل جو افراد ہے اس میں جو آرمی کے جوان ہیں اس کمپیٹیشن میں شرکت کر رہا ہے نربتی ہے جن میں پندرہوں مالک کے اور اس کے لئے پاکستان کی مختلف جو کورز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹو کور ٹین کور اور ڈیفرنٹ کورز ہیں وہ شریک ہیں تو اس طرح سے کل ملا جا تین سو ستر جو جوان ہیں وہ کپیٹیشن میں چھے دن تک جاری ہے سولا چی میں حصہ لے رہے ہیں بہت شکریہ ادریس ملے